مکہ مسجد میں خواتین اور مرد حضرات کے لیے نئے ٹوائلٹس مسلیان مسجد کے لیے وضوخہ نے اس کے علاوہ مہاجرین کیمپ اور لاربازار میں بل دیا کہ ایک اشاریہ آٹھ نو کروڑ کی لاغت سے کاموں کا انخواد عمل میں لائے گیا صدر منجلس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیل بتائی صدر منجلس کے ہمراہ سینئر ایملے ممتاز احمد خان اور سینئر لیڈر ونمائندہ کارپوریٹر محمد غوش شاہ علی بندہ ڈیویجن کارپوریٹر مصطفی علی مظفر پتھرگٹی کارپوریٹر سوہل خاطری بھی موجود تھے صدر منجلس کا یہ بیان آئیے سنتے ہیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اتحاد مسلمین کی جانب سے ملی سے اتحاد مسلمین کے رکن اسمبلی اراکی نے بل دیا انمائندگی وہ ان کی دلچسپی کی بنیاد پر الحمدللہ مکہ مسجد میں جو وضو کا ہاؤس کا پورا کام اثر نو کیا گیا جس کی لاغت باویس لاکھ کتیس ہزار روپیے تھی آج الحمدللہ وہ پورا کام مکمل ہو چکا ہے اور پانٹین کے ساتھ جس کا آج افتدا بھی ہو گیا ہے اور مکہ مسجد میں خواتین اور مرد حضرات کے لیے بیت الخلا جو پرانا تھا اس کو ڈیمالش کر کے وہاں پر ایک کورڈ کی لاغت سے خواتین اور مرد حضرات کے لیے بیت الخلا اور وضو کا انتظام وہاں پر تعمیر ہو چکا ہے جس کی لاغت ایک کورڈ کے اور ساتھی ساتھ لال وزار مینڈوٹ پر ایک پانی کی لائن جو ڈیمیش کی پولیٹڈ تھی وہ بھی کام الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا اس کی لاغت دس لاکھ پچپن ہزار روپیٹ ساتھی ساتھ مہاجرین کیمپ میں جو مکہ مسجد سے متصل علاقہ ہے وہاں پر ری موڈلنگ ہوئی سیوریج لائن کی جو پرانی ڈیمیش ہو چکی تھی سیوریج لائن کی وہ بھی کام مکمل ہو چکا ہے اس کی لاغت انیس لاکھ روپی ہے اور وہیں پر ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ میں اٹھارا لاکھ کی لاغت سے سیوریج لائن نہیں ڈالی گئی وہ کام بھی الحمدللہ بائی لائنس میں پرا کام ہو چکا ہے اس لاغت اٹھارا لاکھ روپی ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ کے بائی لائنس میں جو ری موڈلنگ اور نئی سیوریج لائن ڈالی گئی اس کی لاغت بیس لاکھ روپی ہے تو کل ملا کر مکہ مسجد اور مہاجرین کیمپ میں آج قریب ایک اور نووت لاکھ نووت ہزار کے خریب کاموں کا نیا افتا ہوا اور یہ کام پورے ہو چکے ہیں ایک اور اہم بات یہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی